تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لئے اور درود و سلام سید الرسول خادم النبیین جناب محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داتے گرمعی پر محترم عزیز بھائیو دنیا میں جتنے بھی لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے رزق حاصل ہو جائے اس کے رزق میں غصت آ جائے فراوانی آ جائے اضافہ ہو جائے اور وہ اس پھاہش کو فورا کرنے کے لئے عملی طور پر تو گدو بھی کرتا ہے خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے اس کے شب و روز اسی غور و فکر میں گزردے ہیں کہ آخر کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے اس میں غصت آ جائے فراوانی ہو کسرت ہو اس حوالے سے دو طرح کے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں ایک کا تعلق اسباب مادیہ کے ساتھ ہے اسباب مادیہ سے مراد آپ کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں خصوصا مال میں رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو اوجودہ حالات کے اعتبار سے جو بھی مارکیٹ کے تقاضے ہیں کہ اچھی دکان بناتے ہیں اچھا سامان رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ پیسے لگاتے ہیں اور جو بھی حالات کے تقاضے ہیں اور ضرور یاد ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اب اس کام پر میں نے اتنی رتم پھرش کر دی ہیں لہذا آپ مجھے یہاں سے کچھ بسد حاصل ہوگی میرے مال میں اضافہ ہوگا مجھے رزق ملے گا اس میں پراوانی آئے گی اس میں بسد آئے گی اور یہ ہم میں سے ہر شخص کر رہا ہے اپنے اپنے دائرہ کھا رہا ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لیکن دوسرا پہلو ہے اسباب شرعیہ کہ رزق میں اضافے کے لیے رزق کے حصول کے لیے اس میں برکت کے لیے اس میں فراوانی کے لیے کچھ اسباب ایسے ہیں جو کہ اسباب شرعیہ کہلاتے ہیں ان کا تعلق تیر کے ساتھ ہے اور وہ اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اور ابی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے رزق میں اضافہ کیا جائے گا تمہیں رزق ملے گا اس میں بسد آئے گی اس میں کثرت آئے گی اس میں برکت آئے گی فراوانی حاصل ہوگی تو آج اس مجلس میں میں اسباب شرعیہ کے وارے میں کچھ اسباب آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اگر میں اور آپ صحیح مانوں میں ان اسباب وہ اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اور اللہ رب العزت ان اللہ لا یخلف القیاد اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو ضرورت اس بات ہی ہے کہ جہاں ہم اسباب مادیہ پر پڑا زور دیتے ہیں شریع دائرے میں رہتے ہوئے آپ جائے اور جو بہتر اسباب ان کو اختیار کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شرعی اسباب ہیں اگر ان کو بھی اختیار کیا جائے تو پھر لازمی انسان اپنے احداؤں اور مقاصر میں کامیاب ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے انہیں حاصل کر لیتا ہے اس حوالے سے اسباب کو یاد کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات قرآن مجید میں ویسے تو بیشمار آیات ہیں لیکن یہ جو آیت ہے وَفِسْسَمَاِيْرِزْفُكُمْ اس میں حصر کہ آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے جو تم رزق زمین میں تلاش کر رہے ہو وَفِسْسَمَاِيْرِزْفُكُمْ وہ آسمان میں وَفِسْسَمَاِيْرِزْفُكُمْ تمہارا رزق ہے دوسری آیت اسی صورت میں آخر میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اُوَرْوَزَّا کہ یقینت اللہ رَقُّ الْعِزَّتِ ہی رزق دینے والا اور خوافر رزق دینے والا تیسری آیت وَمَا مِن تَابْتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ کائنات میں جو بھی چیز ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ رَبْدُ الْعِزَّتِ پر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق اب یہ جو انفاظ ہیں وَفِسْسَمَاِيْرِزْقُهُمْ إِنَّ اللَّهَ وَرْرَزَّا اس میں یہ اشارہ ہے کہ تمہیں اگر رزق کا اصول مقصود ہے اور اس میں فراوانی چاہتے ہو کثرت چاہتے ہو اس میں اضافہ چاہتے ہو اس میں برکت چاہتے ہو تو پھر اس ذات کی طرف توجہ کرو جس کے اختیار اِن دمارہ رزق ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارا رازی کون ہے اللہ رَبْهُ الْعِزَتِ تو اس میں اشارہ ہے وَفِسْسَمَاِيْرِزْقُهُمْ کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا کیونکہ تمہارے رزق کا مکمل انتظام اللہ رَبْهُ الْعِزَتِ کے پاس اور اسی طرح اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس رزق کا انتظام اللہ رَبْهُ الْعِزَتِ کے پاس ہے اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے تم کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا ایسا راستہ اور ذریعہ اختیار نہ کرنا جس کی بنیاد پر اللہ رَبْهُ الْعِزَتِ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ نہ دے رائے ورنہ نتیجہ کیا ہوگا تمہارا جو رزق ہے وہ تمہیں اس سے محروب کر دیا جائے گا وہ واپس نہیں لیا جائے گا اس میں فساد اور پگاڑ آئے گا اس میں کبھی آئے گا کیونکہ جب اللہ رَبْهُ الْعِزَتِ کی نافرمانی کروگے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بگاڑ ہوگے تو پھر اس کے اختیار میں جو رزق کا انتظام ہے وہ اس سے تمہیں محرم کر دے گا اب وہ اسباب اسباب شرعیہ جن کو اختیار کرنے کے بعد اللہ رَبْهُ الْعِزَتِ وَعْدَ کیا ہے کہ انکہ میں ضرور رزق دے گا اس میں اضافہ بھی ہوگا اس میں فراوانی بھی ہوگی سب سے پہلے سبق وہ ہے شریع احکامات کی پبندی یہ بڑا ایک جامع نوز ہے اور اس پورے کے پورے مفعوب کو اللہ رَبْهُ الْعِزَتِ نے سورة الْقَائِدَةِ کی ایک آیت میں اسے سمیٹ دیا اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمْ اَقَابْ تَوْرَا وَالْوَنْجِيلِ وَمَا اَنزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ کہ اگر یہ لوگ تورات پر تورات کو قائم کرتے وَالْعِنْجِيلِ اور انجیل کو قائم کرتے تورات اور انجیل کو قائم کرتے کا مطلب کیا ہے اس کے احکامات پر عمل کرتے آگے کیا فرمایا وَمَا زِلَ اِلَيْهِمْ فِرْرُبِّهِمْ تورات اور انجیل کے علاوہ جو بھی شریعت اور جو بھی کتاب لوگوں کی طرف نازل کی گئی ہے اگر وہ اپنی شریعت اور اپنی نازل کرتا کتاب پر صحیح معنوں میں ایمان لے آتے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا لَاَكَلُوْ مِنْ فَوْتِهِمْ وَمِنْ تَخْتِ عَوْجُلِهِمْ تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے یہ کثرت کے طرف اشارہ ہے کہ آسمان سے بھی اللہ رب العزب کے لئے رزب کا انتظام کر دیتا اور زمید سے بھی اللہ رب العزب کے لئے رزب کا انتظام کر دیتا لیکن یہ کب ہے وَلَوْ أَنَّهُ أَقَاعُ تَوْرَاتَ وَالْمِنْجِينَ وَمَا اُنزِلَ إِلَيْهِ اِبْنِ الرَّحْبِ کہ وہ شریعت پر عمل کریں اب اللہ رب العزب کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس وعدے میں وعدے کی خلاف عرضی نہیں کرتے اور اللہ رب العزب انتہائی قوی بھی ہیں اور قدیر بھی ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر سارے کے سارے اس شرط کو پورا کرنے تو اللہ رب العزب کے خزانوں میں کمی آجائے گی یا اللہ رب العزب کی استطاعت و قدرت سے باہر ہو جائے گا کہ ہر ایک کو اپنے وعدے کے مطاعت رزب دینا ایسی بات بھی نہیں ہے واللہ علاقلی شہیف قدیر اللہ رب العزب ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھنے والا وَلِلَّهِ فَزَاهِ السَّفَاوَاتِ وَالْمَرْغُ آسمان و زمین کے تمام کے تمام تضانے وہ اللہ رب العزب کے پاس لہذا اگر تم یہ سبب افتیار کر لیتے ہو اور وہ سبب کیا ہے کہ شریع احکامات کے مطابق اگر زندگی بسر کرتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے نَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَخْءِ عَرْجُلِهِ آسمان سے بھی تمہارے رزق کا انتظام کیا جائے گا اور زمین سے بھی تمہارے رزق کا انتظام کیا جائے گا دوسرا سبب وہ ہے استغفار قرآن مجیدنا اللہ فرقاتے ہیں فَقُلْدُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وَيُقْدِدْكُ فِي أَمْوَالِكُ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْنَكُ الْجَدَّاتِ وَيَجْعَلْنَكُ فَنْحَارَا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو بخشی استغفار کرو معافی باغو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا کیونکہ اللہ رب نزد بہت زیادہ بخشی بہت زیادہ معاف کرنے والا معافی کو بہت بسند کرتا ہے لہذا تم استغفار کرو بخشی استغفار کرو نتیجہ کیا ہوگا ایک تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے بلکہ صرف معاف ہی نہیں کرے گا يُبَجْلُ اللَّهُ سَيِّعَادِهِمْ حَسَنَاتِ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا وَيُقْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِيْ وَيَجْعَلْ لَكْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكْ أَنْهَارَةِ وہ مان کے ذریعے پیٹوں کے ذریعے اور نفع مند بارشوں کے ذریعے اور پاغات کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا یہ مان پیٹیں نفع مند بارشیں اور پاغات یہ سارے کیا سارا کیا ہے یہ رزق ہے جس کو ہم کلاش کرتے ہیں اس کے لئے دن رات ایک کر رہے ہیں ضرور محتق کریں لیکن ادھر یہ جو اسباب شرعیہ میں سے ایک سبب ہے جس پر اللہ رب کو لزت میں وعدہ کیا ہے کہ اگر تو ہم استقار کرو گے تو اللہ تمہارے مان کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا پیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا پاغات اور تہروں کے ذریعے اللہ رب کو لزت تمہاری مدد کرے گا تو جب اللہ خود وعدہ کر رہے ہیں اور ایک انتہائی آسان اور سادہ سا حمن بتا رہے ہیں جس کو اتیار کرتے میں کوئی مشکت نہیں بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت اور غفلت تو دور کرنے کی ضرورت اور استغفار کیا ہے کم سے کم استغفار کا جنلہ استغفراللہ 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 یہ کوئی مشکل جنلہ ہے ہم میں سے ہر انسان کو آتا ہے لیکن غفلت ہے کہ آپ پڑھتے جب یقین سے پڑھیں گے اور ان الفاظ پر وار کریں گے اور ساتھ ذہن بھی یہ بات رکھیں گے کہ اللہ انہیں وعدہ کیا ہے تو انہیں حکم دیا ہے وہ رات میں ذکر کیا ہے تیرا وعدہ سرچا تیرے الفاظ بھی سرچے حقیقت پر مبنی لہذا میں اقرار بھی کرتا ہوں تصدیق بھی کرتا ہوں اور اپنے زبان سے میں یہ کہتا بھی استغفراللہ 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 جب پورے انعلاس کے ساتھ توجہ کے ساتھ اور دل کی گہرائی سے یہ لفظ پڑھا جاتا ہے تو ایک ساتھ کے پورے جسم میں اسے اس کے اثرات نظر آتے ہیں آپ گہرائی سے پڑھ گے تو دیکھیں اور صرف جسم پہ اثرات نظر نہیں آئیں گے بلکہ آگے پسیر ہی ساتھ اللہ کے طرف سے جو مدد آتی ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اسے محسوس ہوگا کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے لیکن پہلے شرط کیا ہے کہ ان استغفار کرو اور اسی آئت کی وضاحت حدیث میں نبی مکرنگ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظیم الاستغفار جو بندہ استغفار کو لازق پکڑ لیتا ہے یہ جو الفاظ ہے استغفار کو لازق پکڑ لینا یہ کثرت بھی طرف اشارہ ہے یعنی ایک یا دو دفعہ نہیں بلکہ بار بار استغفار کرتا ہے بار بار استغفار کرتا ہے بار بار استغفار کرتا ہے اور نبی مکرنگ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایک مجلس میں ستر ستر مرتبہ استغفار کر لیتا ہے کن کے بارے میں نبی مکرر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی غلطی نہیں ہے کوئی نافرمانی نہیں جن کے بارے میں اللہ نے علاج کیا ہے لِيَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَبِّكْ وَمَا تَعَفَّقُ لیکن اس کے باوکے ایک ایک مجلس میں ستر ستر قرطبہ استغفار کرتے ہیں کیا میں اور آپ اتنا استغفار کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ہمارے گناہ ہیں ہر قدب پہ غلطیت ہے ہر قدب پہ گناہ ہے ہر سانس میں نافرمانی ہے ہر دین ہر رات گناہوں میں گزرتا ہے اس لئے من لازم ان استغفار جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے یعنی مسلسل بار بار اپنی زبان سے یہ جنگلیں انا کرتا رہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ اور صرف زبان سے ادا نہیں کرتا بلکہ گہرائی سے انا کرتا ہے اور دن میں یہ تڑپ بھی ہے کہ میں نے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنی ہے ایک تو اللہ اسے معافی کرے گا اور سنات ہی ساتھ حدیث میں الفاظ ہیں جعل اللہ لہو من قل ذیق پخرجا اللہ رب النزت ہر بندش سے اسے نکال دے گا ذیق تنگی بندش آج ہم بندشوں کا شکار تو نبی ابو کرنم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جعل اللہ لہو من قل ذیق مخرجا ومن قل حم مخرجا ہر رب کو نہ تلاتور کرنیں گے کشاندی اور غصت آئے گے اور اللہ ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام کریں گے کہ انسان کے وہاں گوبان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے شرق کیا ہے اللہ نزی من استغفار جو استغفار کو نازل پکڑنے اور نازل پکڑنے کا معنی کیا ہے چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر وقت زبان پر کیا ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ اس کے احتفال کر کے دیکھیں ضرور آپ کو اس کے جو اثارات ہیں وہ نظر آئیں اللہ رب کو رزق پجے اور آپ کو عمل کی توفیق تیسرا سبب اسباب شرعیہ میں سے رزق کے حسن کے لیے وہ ہے تقویہ اللہ کا ڈر اللہ کی محبت اللہ کا احترام اور دل میں وہ کیفیت جس کی وجہ سے انسان کے لیے دیکھی کرنا آسان ہو جائے اور دونہ سے پچھنا بھی آسان ہو جائے اور علی رضی اللہ نے کیا فرماتے ہیں تقویہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں تقویہ چار چیزوں گالا اللہ رب کو نزد کا ڈر قرآن مجید برعبل اور جتنا اللہ رب کو نزد نے دیا ہے اس پر کناعت کرنی جائے اس پر راضی رہا جائے وَلِسْتِعْدَادُ لِيَوْوْوِرْرَحِيمِ اور قبر کی عود کی آخرت کی تیاری کی جائے جو بندہ یہ چار کاف کرتا ہے وہ متقی ہیں وہ تقویہ والا ہے وَمَنْ يَتَّقِنْ لَاہَا اللہ رب کو لزت کا وعدہ ہے کہ جو انسان تھی اللہ رب کو لزت کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ رب کو لزت اس کے لئے نکلنے کے راستے پھئیہ کر دے اور اللہ ایسی جگہوں سے اسے رزق عطا کرتے ہیں اس کے واقعوں گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا اب آپ دیکھیں کیا اللہ رب کو لزت کے لئے یہ وعدہ امرا کرنا تو مشکل ہے کوئی مشکل نہیں فعال بما جرید علا احمد شید قدید تو اس لئے تقوی کو اختیار کیا جائے اور اس لئے مفہوم میں اللہ تعالیٰ پراتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَحْلَ الْقُرَى آبَدْ وَاتَّقَوْدْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِ اگر یہ بسنیوں میں رہنے والے لوگ ایمان لے آئیں اور متقی بن جائیں تقوی اختیار کرنے فائدہ کیا ہوگا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَوْكَاتِ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ ہم آسمان سے بھی اور زمین سے بھی ان کے لئے برکتوں کے دروازیں کھول دیں گے براکات جمع کسی گا ایک مرکت نہیں کئی براکات آسمان سے بھی اور زمین سے بھی اس میں بھی کثرت کی طرف اشارہ ہے غصد اور فراوانی کی طرف اشارہ ہے لیکن یہ کب ہے جب تم حقیقی معنوں میں تقوی اختیار کرو چوتھا سبب اسباب شرعیہ میں سے رزق حاصل کرتے کے لئے اس میں فراوانی اور غصد کے لئے اضافے کے لئے اللہ کی عبادت کے لئے وقت نکال اللہ کی عبادت کے لئے ٹائم نکال اور عبادت میں توحید جبات پھر سے پہلے نماز ہے حدیث میں آتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالی خود فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رقو نزہ سے روایت کر رہے ہیں اسے حدیثیں کوئی اسی کہتے ہیں یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی میری عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارغ کرنو تفرغ لعبادتی میری عبادت کے لئے وقت نکالو فائدہ کیا ہوگا املا صدرہ کا غینہ تمہارے دل کو غینہ سے برد کر تمہارا دل غنی ہو جائے گا غینہ قدہ ہو جائے گی حرس لالج تمہ غربت وڈر ہر وقت جو فقیری ہیں فقر ہیں یہ ختم کر دیا جائے گا تمہارا دل غنی ہو جائے گا وَأَسْسُدَ فَقْرَتْ اور تمہاری فقیری بھی جاتی رہے گا یہ کون فرمارے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ رب لزت کے الفاظ ہے کہ آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے تمہارا دل غنی کر دوں گا تمہاری فقیری دور کر دیں اور آگے کیا ہے وَإِنَّا اگر تمہیں میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا میری عبادت کو ٹائم نہ دیا ترجیح نہ دی نتیجہ کیا ہوگا میں تمہاری فقیری دور نہیں کروں لَمْ أَسُحْتَ خَقْرَتْ مَلَعْنُ يَدَيْكَ شِسْلَتْ تمہارے ہاتھوں وہ مشغولیہ سے بھر دیں گا تم دن رات کام کرو گے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف کام ہی کام کام ہی کام نظر آئے گا لیکن اس کے نتیجے میں تمہاری فقیری دور نہیں ہوگی لَمْ أَسُحْتَ خَقْرَتْ تمہارا فقیر دور نہیں کرو وہ بیسے ہی رہے باوجود اس کے دن رات محنت جاری اب یہ اسباب شرعیہ میں سے کتنا بنیادی سبب ہے کہ اللہ ربعو نزت کی عبادت کیلئے وقت نکالا اب اللہ ربعو نزت کا جب وعدہ ہے کہ جو بھی انسان میری عبادت کیلئے وقت نکالے گا میں اس کے دل کو غنی کر دوں گا اس کی فقیری کو دور کر دوں گا اب یہ اللہ کا اعلان سستی اور غفلت ہماری طرف تخیر ہماری طرف سے کمی ہماری طرف سے جہاں ہم اسباب مادیہ پر پورا زور دیتے ہیں وہیں ساتھ ہی ساتھ اگر ہم شریعہ کامات پر عمل کریں اگر اس تقفار وہ لازق پکڑے اور ہر وقت اپنے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف پیدا کرنے اور اس کے ساتھ ہاتھ اللہ کی عبادت کے لئے ٹائم نکالیں تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لئے رزق کے دروازے کھونیں گے اسباب خوئیہ کریں گے آسمانوں سے بھی رزق آئے گا زمین سے بھی اللہ رب العزت ہمارے لئے رزق کے دروازے کھونیں گے اور براکات کا نزول ہوگا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ چار اسباب افتیار کرنے کی توفیق پسیس فرمائے وما توفیق اللہ باللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ